جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے گھر میں پانی گرم کرنے کے لیے کوئی بھی گزر لگا ہوئے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جی بھی قسم کا گزر آپ کے گھر میں لگا ہوئے اس میں ممکنہ طور پر کون سے فالٹ آ سکتے ہیں کون کون سی چیز اس میں خراب ہو سکتی ہے جس گھر میں بھی یہ لگا ہوئے اس میں ممکنہ طور پر کیا کیا خرابی ہوتی ہے اس کی کوائل آن نہیں ہو رہی ہوتی گزر آن نہیں ہو رہا ہوتا اس کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے گیس آگے نہیں جا رہی ہوتی موسیقی موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے گھر میں پانی گرم کرنے کے لیے کوئی بھی گزر لگا ہوئے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ان پانچ منٹ میں صرف آپ پانچ منٹ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں اور آپ اپنے ہزاروں روپے بچا سکتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا گزر آپ کے گھر میں لگا ہو ہے اس میں ممکنہ طور پر کون سے فالٹ آ سکتے ہیں کون کون سی چیز اس میں خراب ہو سکتی ہے کس طرح آپ بغیر کسی کاریگر سے خود نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اب بھی آپ کو مزید اس کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس والے گیزر کی یہ جو گیزر ہے یہ انسٹنٹ گیزر ہوتا ہے گیس والا گیزر اور یہ ہر گھر میں تقریباً لگا ہوا ہے جس گھر میں بھی یہ لگا ہوا ہے اس میں ممکنہ طور پر کیا کیا خرابی ہوتی ہے اس کی کوائل آن نہیں ہو رہی ہوتی گیزر آن نہیں ہو رہا ہوتا اس کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے گیس آگے نہیں جاری ہوتی اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سیل جو ہیں ان کو چینج کرنا ہے ان کو چیک کرنا ہے اگر آپ نئے سیل ڈالیں پھر بھی نہ چلے تو اس کے یہ جو سیل ڈبی ہے جس کے اندر سیل ڈالیں اس کے پیچھے تارے لگی بھی اس کو دیکھ لیں وہ پراپر کنیکٹ ہیں اگر آپ کا پھر بھی مسئلہ نہیں حال ہو رہا تو پھر آپ دیکھ لیں اس کوائل کو اتار کے یہ کوائل نئی لگانے سے آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اگر وہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس کے اندر ممکنہ طور پر اس کٹ کا فارڈ ہوگا جو اگنیشن کٹ ہے یہ چار سے پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور بغیر زیادہ پیسے خرچ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ خودی یہ پارس مگوا کے اس کو خودی چین کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا پرزہ اس کے اندر اس کو کہتے ہیں باڈی سینسر اوورلوڈ بھی کہتے ہیں یہ لگا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب پانی یہ چلتا چلتا باند ہو جاتا ہے گیزر چلتا چلتا باند ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس والی جو یہ جو آپ کی اوورلوڈ ہے یہ اس کو جلدی بند کرا دیتی کیونکہ اس کا فلیم زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جو گیس کا پریشر ہے اس کو کم کر دینا ہے بس آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا پھر بھی نہیں ہو رہا تو وقتی طور پر کام چلانے کے لئے اس کی دونوں تارے اتارے اور اس کو آپس میں جوائنٹ کر کے اپنا وقتی طور پر کام چلالے بعد میں پھر اس کی جو اوورلوڈ ہے اس کو چینج کھا دے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ جو آپ کا گیس والا گیزر ہوتا ہے جو بڑے والا کرمیشنل گیزر ہے اس کی آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی میرے ساتھ میں تو اس میں اس طرح کا یہ تھرمو شیڈ لگا ہوتا ہے اس طرح کے یہ تھرمو شیڈ لگا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس تھرمو شیڈ کو آپ چیک کریں یہ اس کی ٹکی آواز آ رہی ہے ٹکی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا تھرمو شیڈ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے پوچھ کرتے ہیں یہ پکڑ نہیں بنا رہا فلیم جو ہے پائلٹ آن نہیں ہو رہا اس کے اندر یہ سیل ہوتا ہے یہ سیل کی ممکنی طور پر خرابی ہو سکتی ہے یا اس کا یہ پائلٹ سیٹ ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کی خرابی ہو سکتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو ممکن ہے آپ کا مسئلہ آلوج ہے آپ کو کاریگر کی ضرورت نہ پڑے اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی الیکٹرک کا گیدر لگا ہوا ہے جس کے اندر الیکٹرکل ایلیمنٹ ہے تو اس کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے یہ والا تھرمو شیڈ اگر لگا ہوا ہے تو یہ والا تھرمو شیڈ اس کو گما کے دیکھیں اس کو گما کے دیکھیں کہ یہ والا جو ہے پراپر کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا ہے اگر پراپر کام کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تھرمو شیڈ ٹھیک ہے پھر آپ کسی کاریگر کو دکھائیں یا اگر آپ کے گھر میں ایمپیر میٹر ہے تو اس کو لگا کے دیکھیں کہ وہ ایمپیر پورے لے رہا ہے پھر آپ کا ایلیمنٹ بھی ٹھیک ہے پھر ضرور کہ کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے جو تھرموسٹیٹ کا ایشو ہوگا اس کا ایلیمنٹ کا ایشو نہیں ہوگا جی اب اکثر گھروں میں جو ہے اس طرح کے گیزر لگے ہوتے ہیں یہ جو گیزر لگے ہیں میں یہ چاہے بوس کمپنی کا ہو چاہے کینن کا ہو انسٹا گیس کا ہو کسی بھی کمپنی کا کین وڈ کا جو بھی کمپنی کا لگا ہوئے پچھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے اگر اس میں یہ مسئلہ رہا کہ یہ آن نہیں ہو رہا تو اس کے تھرموسٹیٹ کو گھما کے دیکھیں اگر تو اس سے یہ لائٹ جو ہے وہ بلنگ کرنا شروع ہو جائے آن آف ہونا شروع ہو جائے جس کا مطلب ہے آپ کا تھرموسٹیٹ ٹھیک ہے پھر اس کے ایلیمنٹ کی آپ طرف جائیں گے اور وہ ایلیمنٹ شاہد آپ سے چاہینا ہو سکے پھر آپ اس کو ہمارے پاس لیں ہم اس کو ٹھیک کر کے دیں گے اور ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی آپ کو پارس چاہیے ہوں کسی بھی قسم کے گزر کے پارس آپ کو چاہیے ہوں گے تو آپ کو جو ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں زیرو ڈبل تھری پائی وان ایٹ ڈبل وان سیون ٹو فور تلہ ٹریڈرز کے نام سے ہمارا بزنس ہے اور سینس ٹار سینما ٹاؤنشپ کے بالکل ساتھ ہے آپ اپنے موبائل میں گوگل میں لوکیشن لکھیں سینس ٹار سینما ٹاؤنشپ اور وہاں پہ آرے ہیں اس کے بالکل ساتھ والا گدام ہمارا ہے اللہ حافظ